دوستو آج ہماری کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھاری تھے جب سال دوہزار چار میں تھائیلنڈ میں سنامی آئی تھی اسی پیچھ ایک فیملی وہاں پر پھز جاتی ہے کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہنڈری نام کیا ایک لڑکا اپنی فیملی کو تھائیلنڈ گھمانے لے جاتا ہے جس میں اس کی وائیف ہوتی ہے اس کا نام ڈاکٹر ماریا ہوتا ہے اور تین لڑکے ہوتے ہیں جن کا نام لیوکس اور تھومس اور سائملس ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پلین کی لینڈنگ پر ماریا کو بہت ڈر لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بیٹا لوکس اس کا مزاق اڑاتا ہے اس کے بعد یہ پورا پریوار تھائیلنڈ کے ایک ریزورٹ پر پہنچ جاتا ہے جس کا ویو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یہ ایک سمندر کے کنارے پر ہے اب اگلے دن کرسنس تھا تو ہنری اپنے تینوں بچوں کے لیے گفت لے کر آتا ہے انہوں ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور بہت زیادہ موج مستک کرنے لگتے ہیں ہنری اپنے بیٹوں کو لے کر سمندر کے نیچے کی تیہ میں جاتا ہے جہاں پر اس کو بہت سی چیزیں دکھائی دیتی ہے اور رات ہونے پر یہ ڈنر ساتھ میں کرتے ہیں ایسے ہی ان کا دن آج بہت مستی میں گزرا اگلے دن صبح ہوتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ ماریا کے بیٹے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور لوے سوئنگ پل میں نہ رہا ہوتا ہے پر ماریا ایک جگہ پیٹ کر ایک کتاب پڑھنے لگتی ہے تب ہی تیز ہوا چلتی ہے اور اس کا ایک پیچ اڑ کر ایک شیشے پہ جا کے چھپک جاتا ہے ماریا اس پیچ کو لینے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر بھکا مارا ہوتا ہے تب ہی وہ آسمان میں نگہ ڈالتی ہے اور پرندے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہوا کا روک بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر ماریا سمجھ جاتی ہے کہ ضرور یہاں پر کچھ برا ہونے والا ہے اور تب ہی وہاں پر سمندر سے تیز بھاو کا پانی آ جاتا ہے اور پیڑوں کو توڑتے ہوئے ماریا کی طرف بڑھ جاتا ہے ہینڈری اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا کر بھاگتا ہے لویس سوئنگ پول میں کچھ جاتا ہے پر سمندر کی لہریں بہت زیادہ تیز تھی اور یہ سب اس لہروں کے ساتھ میں تیز پانی میں بھہ جاتے ہیں ماریا ایک پیڑ کو پکڑ لیتی ہے تب ہی اس کو لویس کی چلانے کی آواز آتی ہے ماریا اپنے بیٹے کو بچانے کی وجہ سے تیز بھاو میں کچھ جاتی ہے اور اسی دوران ایک لکڑی اس کی چیسٹ میں لگ جاتی ہے اور وہ گھائل ہو جاتی ہے پر ماریا ہمت نہیں ہارتی ہے ایک میٹریس کے سہارے اپنے پیڑے کو اس پہ بٹھا دیتی ہے اور جیسی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے ماریا تو جیسے تیسے پانی کی تیز لہروں سے اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اور لویس آگے کی طرف نکل جاتا ہے تب ہی لویس دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک تیز رفتار میں لہر آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کے چپیٹ میں پھنج جاتا ہے جیسے تیسے لویس اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ایک جگہ آ کر وہ کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے تب ہی اس سے ماریا بھی ملوے کے ساتھ پانی میں دکھائی دیتی ہے جو کی کافی زخمی ہو چکی تھی لویس اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے تب ہی وہ ایک پیڑ کو پکڑ لیتے ہیں جس کے سہارے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اب ان دونوں کو ایک کھیت میں دیکھتے ہیں جہاں پہ پانی کا بھاؤ کم تھا اور لوکس کی نظر اپنی ماں کے پیر پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ پہتی زیادہ گاہل ہے اور اس جگہ سے بہت زیادہ خون بیرہ تھا خیر یہ دونوں ایک کنارے پر پہتے ہیں جہاں پہ پانی بہت زیادہ کم تھا لیکن اسی دوران لویس کو ایک بچے کی آواز آتی ہے لویس اس بچے کو بچانے جاتا ہے اور ماریا اس کو منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے پتی اور دو بیٹوں کو پہلی کھو چکی ہے اب وہ لویس کو نہیں کھونا جاتی لویس اس بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے تب ہی وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بعد لویس اس بچے کو پیر پر چڑھا دیتا ہے اور ماریا کو بھی چڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماریا کے پیر میں چھوٹ لگنے کی وجہ سے وہ نہیں چڑھ پاتی تب ہی لویس اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پیر پر چڑھاتا ہے تاکہ اوچھے پیر پر چڑھنے کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی دیکھ لے اور وہ تینوں ریسکیو ٹیم کا انتظار کرنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد وہاں پہ لوکل گاؤں کے لوگ آ جاتے ہیں جو سنامی سے بچ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ڈھوننے لگتے ہیں لویس ان لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ ان تینوں کو بچا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ماریا بہت زیادہ گھائل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو ہسپیٹل لے جا رہے ہوتے ہیں لویس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے راستے میں جاتے ہوئے لویس کی نگاہ پڑتی ہے کہ بہت لوگ وہاں پر گھائل پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو سنامی کی چپیٹ میں آ کر بچ گئے ہوتے ہیں لیکن ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اب جیسے تیسے ماریا ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے لیکن اس تباہی کی وجہ سے ہسپیٹل میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور چارہ طرف گھائل ہوتے ہیں جو سنامی کی چپیٹ میں آ گئے تھے یہاں آنے کے بعد ماریا کی بہت زیادہ حالت خراب ہونے لگتی ہے جس وجہ سے وہ لوگ اس کو انٹی بیٹک پلز ٹوننے کے لیے بولتی ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھی لوگ اس اپنی ماں کو درد میں تڑپتا ہوا دیکھتا ہے وہ جلدی سے انٹی بیٹک پلز ٹوننے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے اور ماریا کو ایک انجیکشن لگاتا ہے اور اس کی ملنپٹی بھی کرتے ہیں اس کے بعد ماریا کو وہ ایک وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ بہت سارے مریض ہوتے ہیں پر ابھی بھی ماریا کی طبیعت پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کو وومنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے دراصل سنامی کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پانی کے ساتھ ساتھ گندگی بھی چلی گئی تھی جو اس کے مو سے نکلتی ہے